اسلام علیکم میں عمداد سمرو زمان پارک میں ایک صف بچی ہے صف ماتم کہیں اس کو یا صف مشاورت آپ کی مرضی ہے میں اس کو صف مشاورت نہیں کہوں گا کیونکہ مشاورت ہوتی ہے جب کوئی چیز سامنے ہو جب کوئی مقصد ہو جب کوئی گول ہو جب کوئی ایجنڈا ہو اور جب کچھ حاصل کرنا ہو تو پھر اس پر مشاورت ہوتی ہے جب سب سرنڈر کر دیا جائے ایک ایک کر کے تمام اعلانات سے یوٹن لے لیا جائے تھوکا ہوا چاٹا جائے اور اس کے بعد مشاورت کس چیز کی تو مشاورت نہیں ہو رہی صف ماتم ہے اور اس میں اب ایک چیز فیس سیونگ وہ اپنے لیے ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کو دوبارہ علو بنانے کی بے وکوف بنانے کی اور پروپیگنڈا کا نیا طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آرمی چیف جس کو بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لگا دے اب ہم کہیں گے کہ یہ ہماری مرضی سے ہمارے دباؤ کی وجہ سے ان کو آرمی چیف لگایا گیا ہے یہ اب بنی گالا کے اندر اور عمران خان صاحب کا جو ایک ٹویٹر برگیڈ ہے سوشل میڈیا کا ان کے پاس اتھیار ہے اس کو اب یہ استعمال کریں گے کہ جو شخصیت بھی آتے ہیں اب ان کو پہلے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی صدر عارف الوی کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہر چیز میں سخت پیغامات ملنے اور ناکام ہونے کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ آپ نہ کہتا ہے بھئی آپ کے بھائی نے کیا ہے مطلب جو بھی نمبر ون آئے نمبر ٹو آئے نمبر تھری آئے یہ عمران خان صاحب منصوبہ بنا رہے ہیں اور میرے چوہے نے مجھے ایک خبر دے دی ہے میرے چوہے نے کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک خبر دی دی کہ عمران خان صاحب نے عارف الوی صاحب کو کہا ہے کہ جی آپ نے میرا ساتھ دینا ہے دیکھیں میں کیسے استقراری کو متنازع بناتا ہوں تو عارف الوی صاحب نے انکار کر دیا پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں اس کو چیلنج کروں گا سخت پیغام آ گیا پھر عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ پیچھے اٹھ گیا ہوں میں پچھلے وی لاغ میں تفصیل سے یہ ساری باتیں بتا چکا ہوں یہ والا میرا وی لاغ پچھلے وی لاغ کا تسلسل ہی سمجھ لیجیے اس لیے کچھ باتیں جو پچھلے بھی لاؤگ میں میں کر گیا تھا اس کا تسلسل ہوں گی وہ ریپیٹیشن تو شاید نہ ہو لیکن تسلسل ہوں گی کیونکہ اب نئی ڈیولپمنٹ آگئی ہوئی ہے حکومت تو میں نے پہلے بھی ایک پکل یا پرسوں کہا تھا کہ عمران خان صاحب پھس گئے میں حکومت آگے نکل گئی ہوئی ہے خان صاحب پیچھے اٹھتے جا رہے ہیں دھستے جا رہے ہیں اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں مشاورت کے نام پر جو خبریں میڈیا کو دی جا رہی ہیں جو آنبوج کر دی جا رہی ہیں ذرائع سے کہ عمران خان صاحب مشاورت کر رہے ہیں کہ اب راولپنڈی میں کہاں بیٹھنا ہے دھرنا دینا ہے ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ راولپنڈی میں آپ نے دھرنا دینا ہے اور کتنے دن دھرنا دینا ہے اور حکومت سے کوئی الٹی میٹم دیا جائے گا ڈیڈ لائن دی جائے گی کہ آپ نے انتخابات کی تاریخ دیں گے تو ہم اٹھیں گے ورنہ نہیں اٹھیں گے لہٰذا ہم الٹی میٹم دیا جائے گا کتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ الٹی میٹم دے سکتے ہیں اور جب عمران خان صاحب یہ اشارے واضح طور پر دے چکے ہوں کہ وہ خود پبلک میں نہیں جائیں گے وہ خود جا کر دھرنے میں نہیں بیٹھیں گے اور اب تو بیٹھ بھی نہیں سکتے ظاہر ہے زخم ہے تازہ تازہ تو وہ عمران خان صاحب اس قابل نہیں ہے کہ کل پرسوں ترسوں اگر ان کا لانگ مار جو ہے وہ جو تین حصوں میں آ رہا ہے چھوٹا چھوٹا ایک کنٹینر ہے باقی پھر خطاب ہوتا ہے تو وہ ابھی گجر خان کی آس پاس کہیں ہیں اب اکام ہوڑے گی اس کو عمران خان صاحب الٹی میٹلی پنڈی تک تو جانا ہے نا پنڈی سے اسلام آباد جانے کے لیے عمران خان صاحب سے سپریم کورڈ پوچھ رہی ہے عمران خان کی وکیلوں سے تو ان عدالت کا معاملہ لکھ سے چل رہا ہے وہ سپریم کورڈ ان سے پوچھ رہی ہے کہ آپ ذرا بتائیں عمران خان صاحب اپنا بحاف پر یقین دھیانی کروائیں کہ آپ سپریم کورڈ جو فیصلہ دے گی یا جو پیرامیٹرز تیہ کیے جائیں گے اسلام آباد میں آ کر بیٹھنے کے چلسہ کرنے کے اس پر آپ عمل درامت کروائیں گے تو وکیل دوڑ گے وکیل نے کہا کہ نہیں عمران خان صاحب کے بحاف پر ہم تو کوئی یقین دھیانی نہیں کرواتے کیونکہ پچھلے والے وکیل فسے میں حضالت میں وہ پہلے کہا کہ عمران خان نے یقین عمران خان سے رابطہ ہو گیا اب کہہ رہا ہے رابطہ نہیں ہوا اس بات پر میں آتا ہوں لیکن جو معاملہ ہے اب مشاورت جی راول پنٹی میں رہنا ہے کیا کرنا ہے کدھر جانا ہے بھائی کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مشاورت کس چیز پر ہو رہی ہے کوئی چیز ہی نہیں ہے اب گجر خان پہنچ گئے گجر خان اور دوسرا وہاں خوشاب اگرہ کراس کر گئے ہیں اب دو تین دن اور لگیں گے میکسیمم اب گجر خان سے ادھر ادھر تو نہیں جا سکتے ہیں عمران خان صاحب ان کا جو کنٹینر ہے اس نے پنڈی جانا ہے نہ اب لیفٹ جائیں گے نہ رائیڈ جائیں گے یہ ہو سکتا ہے کہ یوٹن لے کر کہیں کہ لاؤنگ مارچ واپس لا ہو رہا ہے گا اور عمران خان صاحب صحت مند ہوں گے پھر عمران خان صاحب مقیادت کرتے ہو واپس لاؤنگ مارچ کے ساتھ آئیں گے سڑکوں پر پھرتے رہیں خجل خوار ہوتے رہیں لیکن منزل کوئی نہیں ہے کیونکہ منزل کا تہینی نہیں ہے مقصد کا پتہ نہیں ہے چاہتے کیا ہیں وہ اتھری ایڈیٹ والے کہ پتہ ہو نہ کہنا کیا چاہتے ہو خان صاحب کی پچھلے جتنے دنوں کی تقریریں آپ اٹھا کر دیکھ لیں یا پوری کی پوری تحریک اٹھا کر دیکھ لیں پتہ ہی نہیں خان صاحب چاہتے کہیں صرف ایک مطالبہ کہ مجھے انتخابات دلوا ہو کس سے کہتے ہیں فوج مجھے انتخابات دلوا ہے ایک چیز کلیر ہے لیکن جن سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ وہ پارٹی نہیں ہے وہ جو دلا سکے آپ کو انتخابات دے سکے تو اب وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے صفحہ ماتم اس لیے بچھی ہوئی ہے کہ صدر عارف علوی نے لا تعلقی کر دیا عارف علوی کا لا تعلقی کرنا عمران خان صاحب کے لیے ایسے تھا کہ جیسے بہت کوئی بہت انچائی سے کوئی بڑا پتھر آ کر عمران خان صاحب کی سیاست پر گرا اور عمران خان صاحب اس میں دھس گئے میں نے کہا تھا کئی بار کہا ہوا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب بندگلی میں جا رہے ہیں اور اس بار بندگلی کے کورنر پر جہاں سے عمران خان صاحب داخل ہو رہے نکر پر جہاں سے داخل ہو رہے وہاں پر بڑا پسر گر گیا ہے اب عمران خان صاحب ایسے نکل نہیں رہے عارف الوی کو کہا مجھے نکالو عارف الوی صاحب نے انکار کر دیا اب عمران خان صاحب نے کوشش یہ کی کہ کسی طرح عدالت سے کوئی فیس سیونگ مل جائے وہاں سے نہیں مل رہی کوشش کی کہ آرمی چیف کوئی تھوڑا سا کوئی ایسی چیز نکال لے فیس سیونگ مل جائے وہ نہیں ہے اب ایک آخری راستہ وہ جو فیس سیونگ کا اس پر میں آتا ہوں وہ جو میں نے آغاز میں ہلکا سا ٹچ دے دیا اس کا بتا دیا ہے اس پر میں آتا ہوں لیکن اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے مسلسل بھڑکے مارنے کے بعد اب سب کچھ تسلیم کر لیا ہے سب کچھ اب یہ تسلیم جس طریقے سے وہ کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا دلچسپ ہے فواد چودری صاحب اس وقت عمران خان صاحب کے قریب ہیں پتہ نہیں کتنے قریب ہوں گے کتنا وقت قریب ہوں گے مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن تھوڑا بہت اس معاملے میں عمران خان صاحب کو ان کا آسرہ ہے باقی تو پھر وکیل بھی ان کے عدالتوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہماری بس ہو گئی ہے آپ کے ناجائز مطالبات پر چلتے چلتے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اب کل جو فواد چوہدری نے ٹویٹ کیا تھا کیونکہ آرمی چیف کا تقرر ہی اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے اب 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں سوالے سے امپورٹنٹ نہیں ہیں اس طرح نہیں ہے کہ کوئی تنازعہ ہے کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہوا ہے تو وہ ڈیڈ لاک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے حکومت کی یہ صرف کوشش ہے کہ ایسے وقت میں آرمی چیف کا تقرر نوٹیفکیشن کیا جائے تاکہ کم از کم ٹائم ملے امران خان صاحب کو اس کو متنازع بنانے کا اب امران خان اس سے بھی نکل گیا امران خان متنازع بنانے والے معاملے سے پیچھ اٹ گئے امران خان صاحب عدالت میں چیلنج کرنے والے معاملے سے پیچھ اٹ گئے تو ٹوٹلی امران خان صاحب جب پیچھ اٹ گئے تو میرا خیال ہے حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ ذرا اعتماد میں لیتے ہیں اتحادیوں کو کہ کل کو اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو شہباز شریف صاحب کہہ سکیں یا نواز شریف صاحب کہہ سکیں کہ زرداری صاحب میں نے آپ سے پوچھا تھا یا مولانا صاحب میں نے آپ سے پوچھا تھا یا آپ سے اعتماد آپ کو اصفن صاحب آپ کو اعتماد میں لیا تھا تو یہ سارے معاملات جو پروسیجر ہوتا ہے مشاورت کا وہ پروسیجر چل رہا ہے چیزیں الموسٹ تیہ ہو چکی ہوئی ہیں تو عمران خان صاحب کا ایک حکومت کو تھوڑا سا ڈر تھا وہ ڈر بھی نکل گیا عمران خان صاحب کے ڈنگ شنگ نکل گئے ہوئے اور وہ عمران خان صاحب آپ کو قید کر کے بیٹھے ہوئے تو کل تک جو عمران خان صاحب یا جو تحریک انصاف آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر تمس خر اڑا رہی تھی آج انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جو بھی ہوگا میں قبول ہوگا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے والے ویلوگ میں میں کافی ساری ڈیٹیل میں چیزیں بتا چکا ہوں لیکن اب جو نئی سٹیڈیجی ہے جو میرے پاس میرا چوہا لے کر آ گیا ہوا ہے چوہا سورس کو کہنا مناسب نہیں ہوتا میرا سورس جو میرا مہربان جو میرے پاس لے کر آ گیا ہوا ہے زمان پارک سے آئی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اچھا جی اب فواد چوزری صاحب کا میں کل کا ٹوئٹ پڑھواتا ہوں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کل کا زیادہ پرانا نہیں ہے نئے آرمی چیف کے نام پر مشاورت کے لیے اچھا یہ خبریں آئیں نا کہ آصف زرداری سے مشاورت ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمن سے مشاورت ہو رہی ہے وزیر اعظم لندن چلے گئے تھے بھائی سے مشاورت کرنے تو اب اس کو مسلسل اس پر آرمی وہ تمسخر نواز شریف کا نہیں اڑھ رہا سیاستدانوں کے اوپر انظامات آپ لگاتے رہتے ہیں وہ آصف زرداری کا نہیں اڑھ رہا تھا وہ آنے والے آرمی چیف کا جو پتہ ہی نہیں کون ہے ان کا تمسخر اڑایا جا رہا تھا فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں نئے آرمی چیف کے نام پر مشاورت کے لیے اس وقت جو لوگ صلاح و مشورت کر رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کوٹ لکپت اور اڈیالا میں یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا ہے کہ ان جیلوں میں قید ملزموں کو بھی مشورے کے لیے پرول دیا جائے لندن کے ویزا اور ایونفیل اپارمنٹس میں نہیں تو قریب رہائش دی جائے یعنی پاکستان کے آرمی چیف کو چور ڈکیت جرائم پیشہ لوگ کر رہے ہیں ان کا تقرر کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے کل بھی کہا تھا ہو سکتا ہے آج بھی کہہ دیں لیکن اب منصوبہ کچھ اور ہے ان کا اور یہ کہ جن کو یہ آرمی چیف لگائیں گے وہ ان کی کرپشن کو پروٹیکٹ کرے گا یعنی وہ ان کا بھاگی دار ہوگا ان کا حصے دار ہوگا ان کا کرائم پارٹنر ہوگا یعنی پاکستان کا آرمی چیف جس کا کام نہیں ہے کرپشن روکنا کرپشن پر پوچھنا آرمی چیف کے آفیس کا یہ کام نہیں ہے یہ کام میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ عمران خان صاحب مطلب جس کا کام ہے اس سے مطالبہ کرو آپ چیف جسٹس سے کہو پارلیمنٹ سے کہو آپ عوام سے کہو یہ کرپ لوگ ہیں ان کو مسترد کر دو نیب کا ادار ہے آپ اس کو کہو آرمی چیف کس طرح کرپشن ختم کر سکتے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری آرمی چیف کے ساتھ جو اختلافات ہوئے تھے وہ کرپشن کی وجہ سے ہوئے تھے کہ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے اور دوسرا اختلافات ہوئے تھے میرے عثمان بزدار پر اب بندہ سوچے کہ آپ نے عثمان بزدار کو لگا کر فراغ ہوگی کے ذریعے یا خاتون ایول کے ذریعے یا پنجاب میں جو ٹیکے لگے جس طرح اربوں خربوں روپے کی کرپشن ہوئی جس طرح ہیرو کے ہار لیے گئے جس طرح وہ پانچ کیرٹ کی اگوٹھیاں لی گئی جس طرح پانچ پانچ سو کنال زمین لی گئی جس طرح پچاس پچاس ارب روپے ملک ریاض کو دان کر دیے گئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اختلافات ہوئے تھے کرپشن کی وجہ سے کیونکہ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے اصل چیز یہ تھی کہ آرمی فوج فوج جو کہ عمران خان صاحب کو لائی تھی جو ان کو ظاہر ہے ان کے اس وقت عمران خان صاحب کے عزے دار تھے اقتدار میں بھی عزے دار تھے اور ان کی سیاست کو لے کر بھی وہ چل رہے تھے آئے تھے عمران خان صاحب اقتدار میں تو فوج نے کہا تھا کہ جی پاں چھے ماہ کے لیے آپ نے مصمت ریپورٹنگ کرنی ہے تنقید نہیں کرنی حکومت کو پروپر حکومت کا اور اعلانیاں یہ نہیں ہے اور اب اعلان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو وہ اصل میں اقتلافات اس چیز پر ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ یار یہ تو آپ کو تو ہم اچھا سمجھ کر لائے تھے آپ تو پچھلے والوں سے زیادہ کرپ نکلے آپ یہ روک کیوں نہیں رہے عثمان بزار کو کیوں نہیں ہٹا رہے آپ کی اعلیہ جس طرح بیٹھ کر کرپشن کر رہی ہیں اس پر آپ کیوں نہیں کوئی نوٹس لیتے کیوں ان کو نہیں روکتے یہ اقتلافات کی وجہ بنی تھی اب عمران خان صاحب اس کو اُلٹ کر رہے ہیں اُلٹ پروپیگنڈا کر رہے ہیں بلکل اسی طرح عمران خان صاحب جو اب نیا جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے جو ہو رہی ہے عمران خان صاحب سے پوچھا نہیں گیا لیکن عمران خان صاحب اس کے اُلٹ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو کل کا فواج چوزری صاحب کا ٹوئیٹ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ جی پھر جیلوں سے مجرموں کو رہا کر کے ان سے مشورہ کیا جائے پاکستان کے آرمی چیف کے لیے آج کا ٹوئیٹ کیونکہ نہیں ڈیولپمنٹس ہو گئی نا اب پیچھے اٹھنے کا جب کھڑے ہونے کا اپنی بات پر اپنی زبان پر قائم رہنے کا وقت آتا ہے تب عمران خان صاحب ایسی دور لگاتے ایسی دور لگاتے کہتے ہیں کہ بٹی نہیں چھوڑتے پاؤں کی ایسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ کل کوئی کھڑا بھی تھا کم از کم یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کہ پھر کل کو لوگ کہیں وہ کیا ڈائلاغ بولتے ہیں کہ جی کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا یہ موقع بھی نہیں دیتے لوگوں کہ کوئی پوچھے تو کہنا خان نے یہ بات کی تھی تو خان اس بہت سے ایسے مکر جاتے ہیں ایسے دور لگا دیتے ہیں اب صحیح ہے دور لگانے کے لیے مکرنے کے لیے ان کے پاس ان کے ترجمان ہیں تو وہ مکر رہے ہیں کل فواد چودری نے یہ ٹوئیٹ کیا وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا آج جو فواد چودری صاحب نے ٹوئیٹ کیا ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں آرمی چیف کی تقرری کے زمن میں آرمی چیف کے تقرری کے زمن میں صدر مملکت اپنی آئینی زمینداری ادا کریں گے صرف یہ واضح کر دوں صدر مملکت جو بھی قدم اٹھائیں گے اسے عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی ناظرین یہ ہے وہ موڑ اب نیا عمران خان صاحب پروپیگنڈا بنانے جا رہے ہیں یہ ہے وہ لمحہ اس سے اب عمران خان صاحب لیٹس پلی ویڈٹ کر رہے ہیں اب ہوا یہ ہے جو میں آپ کو بتا دوں یہ ٹوئیٹ کیوں آیا ہے باہر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتا چل گیا ہوا ہے ہر طرف سے انکار ہو گیا ہے سخت پیغامات گئے خمیازہ قانونی کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز کرو گے تو یہ معاملہ پھر آپ مقدمات آپ کو بھوگت نہ پڑیں گے پھر آپ کو یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو اس معاملے پہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا اگر نہیں اس معاملے پہ آپ کو ڈھیل بھی نہیں دی جائے گی یہ سارا کچھ جانے کے بعد اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بیٹھ کر ایک منتقیہ کیا ہے کہ ہر اپنی تو کچھ نہیں سنی گئی تو اب ہم کیا کریں ہم دھرنا بھی نہیں دے سکتے ہم اپنی مردی کا آرمی چیف بھی نہیں لگا سکتے ہم انتخابات بھی نہیں لے سکتے تو کیا کریں تو تیئے ہوا ہے کہ دیکھیں جی جو ٹاپ پانچ جرنیلز ہیں ان میں سے کسی نہ کسی ایک نے تو لگنا ہی ہے نا تو جو بھی لگے گا ہم کہیں گے ہمارے پریشر کی وجہ سے لگایا اب یہ عمران خان صاحب نے آپ کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی فواد چوزری صاحب نے صرف اس کی جھلک دکھ لائی ہے کیونکہ صدر مملکت نے جب کہا کہ جی میں وزیر آزم جو سمری بھیجیں گے جو نوٹفکیشن آئے گا میرے پاس میں اس کو روکوں گا نہیں صدر مملکت نے کہہ دیا یہ بات انہوں نے عمران خان صاحب کو بتا دی تو جب یہ تیہ ہو گیا کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ صدر مملکت بھی نہیں کھڑے ہوئے جو ان کے کارکن تھے تو وہ جب انکار کر رہے ہیں تو پھر اب کیا کیا جائے تو پھر یہ کیا گیا کہ جی کوئی بھی جرنیل جو ہیں وہ آرمی چیف لگیں گے ہم نے یہ کہنا ہے ابھی سے کہ ہماری مرضی کے جرنیل آ رہا ہے تاکہ عزت بچ جائے گی فیس سیون مل جائے گی پھر ہم کہیں گے دیکھیں گی ہماری مرضی کے جرنیل آ گئے حکومت جو جن کو لگانا چاہتی تھی ہم نے کیونکہ ایک نہیں لگنا ہے پانچ چھے نوز نہیں لگنا اب اس میں جو تو پھر ہم یہ کہیں گے اور یہ کہہ کہ ہم جو راول پنڈی کا سے پہنچ کر ہاتھ لگا کر راول پنڈی پر انتخابات کے لئے حکومت کو ڈیڈ لائن دے کر ہم واپس آ جائیں گے یہ ہے عمران خان صاحب کا اگلا چلاکی کا منصوبہ جو کہ نہیں چلنا اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف فرض کر لیتے ان کا مطلب وہاں پہ جو ہوا ہے کہ اگر آرمی چیف نمبر ون ہوتے ہیں جنرل آسیم منیر صاحب کا نام ہے اگر وہ ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کہیں گے میں نے کہا تھا میرٹ پر لگاؤ ورنہ یہ تو لگانے چلے تھے فلان کو تو وہ تو ان کا کسی اور کو جو ان کا ساتھ دیتا اچھا اگر آسیم منیر صاحب نہیں لگتے نمبر ٹو نمبر تری نمبر فور لگتے تو خان صاحب کہیں گے میں نے کہا تھا کہ یہ متنازع شخصیت ہیں ان کو نہیں لگانا میری مرضی کے مطابق فلان صاحب کو جو بھی لگا ہوگا ان کو لگایا ہے تو یہ عمران خان صاحب ایڈوانس میں بنا کے بیٹھے ہوئے یہ یہ جو میرے بنی گالا ابنا زمان پارک کے اندر سے جو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اب خان صاحب کچھ ہاتھ نہیں آیا اب صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا کر کے اپنی فیس سیونگ چاہتے لیکن ملنی نہیں ہے فیس سیونگ اصل کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو چاہتے وہ ان کو نہیں ملے گا اب یہ پروپیگنڈا عمران خان صاحب کر کے بھی دیکھ لیں گے یہ پروپیگنڈا کام نہیں آئے گا عمران خان صاحب سے کیونکہ عمران خان صاحب کھڑے ہونے کے وقت پر لیٹ گئے ہیں اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ